بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسولیہ الكریم غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے شوال سن پانچ حجری جمہور ائمہ سیرت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ غزوہ سن پانچ حجری میں ہوا اس غزوے کا باعث اور سبب یہ ہوا کہ بنو نزیر کی جلاوطنی کے بعد حی بن اختب مکہ گیا اور قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ اور جنگ پر آمادہ کیا اور قنانہ بن ربی نے جا کر بنی غطفان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لئے تیار کیا اور ان کو یہ تما دی کہ خیبر کے نخلستانوں میں جس قدر خجوریں آئیں گی ہر سال اس کا نصف حصہ ہم تم کو دیا کریں گے یہ سن کر اینہ بن حسن فزاری تیار ہو گیا قریش پہلے ہی سے تیار تھے اس طرح ابو صفیان دس ہزار آدمیوں کی جمعیت لے کر مسلمانوں کے استحصال اور فنا کر ڈالنے کا ارادہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی روانگی کی خبر پہنچی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مشورہ فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خندق خودنے کا مشورہ دیا کہ خندقوں میں محفوظ رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے کھلے میدان میں مقابلہ مناسب نہیں سب نے اس رائے کو پسند کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی حدود قائم فرمائی اور خط کھینچ کر دس دس آدمیوں پر دس دس گز زمین تقسیم فرمائی خندقیں اس قدر گہری کھو دی گئیں کہ تری نکل آئی ابن سعید فرماتے ہیں کہ چھے دن میں خندق خودنے سے فارغ ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق خودنے میں مصروف ہوئے اور اول خود دست مبارک سے خدال زمین پر ماری اور یہ کلمات دوبان پر تھے جن کا ترجمہ ہے بسم اللہ اور اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں مبادہ اگر اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں تو بڑے ہی بدنصیب ہیں وہ کیا ہی اچھا رب ہے اور اس کا دین کیا ہی اچھا دین ہے جاڑوں یعنی سردیوں کا موسم تھا سردھوائیں چل رہی تھیں کئی کئی دن کا فاقہ تھا مگر حضرات مہاجرین اور انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہائید روک و شوق کے ساتھ خندق خودنے میں مشغول تھے مٹی اٹھا اٹھا کر لاتے اور یہ پڑھتے ہم ہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اپنی جانوں کو خدا کے ہاتھ فروغ کر چکے ہیں جب تک کہ جان میں جان ہے کافروں سے جہاد کرتے رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہ ارشاد فرمایا اے اللہ بے شک زندگی تو حقیقت میں آخرت کی زندگی ہے بس انصار اور مہاجرین کی مغفرت اور کبھی یہ فرماتے اے اللہ بے شک حقیقی خیر اور بھلائی آخرت ہی کی ہے خیر اور بھلائی ہے پس برکت دے انصار اور مہاجرین میں برا ابن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نوراوی ہیں کہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیث مٹی ڈھوڑھو کر لا رہے تھے جہاں تک کہ شکم مبارک گرد آلود ہو گیا اور یہ کہتے جاتے تھے جن کا ترجمہ ہے کہ خدا کی قسم اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے اے اللہ ہم پر سکون اور اتمنان نازل فرما اور لڑائی کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ ان لوگوں نے ہم پر بڑا ظلم کیا کہ یہ جب کبھی ہم کو کسی فتنے مبترا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کبھی اس کو قبول نہیں کرتے اور ابینہ ابینہ با آواز بلند بار بار فرماتے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کھوٹے کھوٹے ایک سخت چٹان آگئی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو میں خود اترتا ہوں اور بھوک کی وجہ سے شکم مبارک یعنی پیٹ مبارک پر پتھر بھنا ہوا تھا اور ہم نے بھی تین دن تھے کوئی چیز نہیں چکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدال دست مبارک میں پکڑی اور اس چٹان پر ماری تو چٹان دفعتاً ایک تو دو دائے ریگھ تھی یعنی ریزہ ریزہ ہو گئی یہ حدیث سہی بخاری میں ہے اور مسند احمد اور نسائی میں اس قدر اور اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار بسم اللہ کہہ کر قدال ماری تو وہ چٹان ایک تہائی ٹوٹ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر مجھ کو ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئیں خدا کی قسم شام کے سرخ محلات کو اس وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار قدال ماری تو دوسرا تہائی ٹکڑا ٹوٹ کر گرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر فارس کی کنجیاں مجھ کو عطا ہوئیں خدا کی قسم مدائن کے قصرہ ابجز کو اس وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدال ماری تو بکیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر یمن کے کنجیاں مجھ کو عطا ہوئیں خدا کی قسم سنعا کے دروازوں کو میں اپنی آنکھوں سے اس جگہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ پہلی بار قدال مارنے تھے ایک بجری چمکی جس سے شام کے محل روشن ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی تکبیر کہی اور یہ ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھ خو خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان شہروں کو فتح کرے گی خندق خودنا یہ طریقہ عرب کا نہ تھا بلکہ فارس کا طریقہ تھا شاہان فارس میں سے سب سے پہلے منو چہر بن ابرج بن افریدون نے خندق خود کر جنگ کرنے کا طریقہ اجاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے اس طریق کو اختیار فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ جہاد میں کفار کے طریقہ جنگ کو اختیار کرنا درست ہے اور اسی طرح کفار کے اجاد کردہ آلات حرب کا استعمال بھی درست ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تائف میں منجنیک کا استعمال فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے محاصرہ تستر میں ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالی عنہ کو منجنیک استعمال کرنے کا حکم دیا اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سکندریہ کا محاصرہ کیا تو منجنیک کا استعمال کیا اور اسی طرح زہر آلود تیر اور تلواروں کا استعمال بھی درست ہے لیکن تدخین کا استعمال صرف اسی وقت جائد ہے جب دشمنوں کے زیر کرنے کی کوئی اور صورت باقی نہ رہے بلا شدید ضرورت اور مجبوری کے تدخین کا استعمال جائد نہیں تدخین کہتے ہیں دھوہ پھیلا دینا جس سے لوگ مر جائیں جیسے آج کل زہریلی گیس نکل آئی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے ترجمہ اور مہیا کرو کافروں کے مقابلے کے لیے جو قوت بھی مہیا کر سکتے ہو اور گھوڑے بھی پالو تاکہ تم اس قوت و شوقت سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کر سکو اس سے معلوم ہوا کہ ان تمام چیزوں کا ستیکھنا ضروری ہے جس سے اللہ کے دشمن مرعوب اور اللہ کے دین کی عزت اور شوقت قائم ہو ایک ضروری تنبیح کتاب سنت اور شریعت کسی سنتی اور حرفتی ترقی کو منع نہیں کرتی بلکہ ہر اس سنت اور حرفت کو جس سے ملک کو ترقی ہو فرض علل کی فایہ قرار دیتی ہے جیسا کہ تمام فقہہ کرام کا اجماع ہے البتہ شریعت اسلامیہ یورپ کی بے حیائی اور بے شرمی اور شہوانی اور نفسانی تہذیب کی شدید مخالف ہے اس لیے کہ شہوانی اور نفسانی امور میں آزادی اخلاق اور معاشرے کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے جو ملکی تنزلی کا باعث ہے مسلمان خندقیں کھوڑ کر فارغ ہوئے کہ قریش دس ہزار آدمیوں کا لشکر جرار لے کر مدینہ پہنچے اور احد کے قریب پڑھاؤ ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین ہزار مسلمانوں کی جمعیت اپنے ہمراہ لے کر مقابلے کے لیے کوہ سلا کے قریب جا کر ٹھہرے خندقیں فریقین کے مابائے انحائل تھیں عورتوں اور بچوں کو ایک کلے میں محفوظ ہو جانے کا حکم دیا بنو قریضہ کے یہود نے اس معاملے میں اپنے آپ کو اس وقت تک الگ رکھا ہوا تھا لیکن حی بن اختب سردار بنو نزیر نے ان کو اپنے ساتھ ملا لینے کی پوری کوشش کی یہاں تک کہ خود قاب بن اسد سردار بنو قریضہ کے پاس گیا جو پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا قاب نے حی کو آتے ہوئے دیکھ کر کلے کا دروازہ بند کر لیا حی نے آواز دی کے دروازہ کھولو قاب نے کہا کہ افسوس ہے حی بلا شبہ تو منحوس آدمی ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکا ہوں اب اس عہد کو نہ توڑوں گا کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچائی اور عفاء عہد کے سوا کچھ نہیں دیکھا حی نے کہا کہ میں تمہارے لئے دائمی عزت کا سمان لائے ہوں قریش اور غطفان کی فوجوں کو لا کر میں نے یہاں اتارا ہے ہم سب نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ نہ کر دیں اس وقت تک یہاں سے ہرگز نہ ٹلیں گے قاب نے کہا کہ خدا کی قسم تو ہمیشہ کی ظلت اور رسوائی لے کر آیا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی عہد نہ توڑوں گا میں نے ان سے سوائے سچائی اور عفاء عہد کے کچھ نہیں دیکھا ہی برابر اسرار کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو عہد شکنی پر آمادہ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو سعید بن معاز اور سعید بن عبادہ اور عبداللہ بن نواحہ رضی اللہ تعالی عنہم کو تحقیق حال کے لئے روانہ فرمایا اور یہ حکم دیا کہ اگر یہ خبر صحیح نکلے تو وہاں سے واپس آ کر اس خبر کو ایسے مبہم الفاظ میں بیان کرنا کہ لوگ سمجھ نہ سکیں اور اگر غلط ہو تو پھر علیل اعلان بیان کرنے میں کچھ مزائکہ نہیں یہ لوگ قاب بن عصد کے پاس گئے اور اس کو معاہدہ یاد دلایا قاب نے کہا کیسا معاہدہ اور کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ان سے کوئی معاہدہ نہیں جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا عزل وقارہ یعنی جس طرح قبیلہ عزل وقارہ نے اصحاب رجی یعنی خبیب رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ غدر کیا اسی طرح انہوں نے بھی غداری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غداری اور بد احدی سے صدمہ ہوا کافروں نے ہر طرف سے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا باہر کے دشمنوں کا ٹڈی دل سامنے پڑاو ڈالے ہوئے تھا اندرونی دشمن یعنی بنو قریضہ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہر شخص مسلمانوں کے خون کا پیاسہ تھا الغرد مسلمانوں کے لئے عجب پریشانی کا وقت تھا جاڑوں کی راتیں تھیں اور کئی کئی دن کا فاقہ تھا حقتل شانہو نے سور احزاب میں اثمار کے کہال اس طرح بیان فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم و اززاغت العبصار و بلغت القلوب الحناجر و تذنون باللہ الزنون ہنالک ابتلی المؤمنون و ذلزلو ذلزارا شدیدا ترجمہ یاد کرو اس وقت کو جب دشمن تمہارے سر پر آ پہنچے اوپر کی جانب سے بھی اور نیچے کی جانب سے بھی اور نگاہیں خیرہ ہو گئیں اور کلیج مو کو آنے لگے اور اللہ کے ساتھ ترہاں ترہاں کے گمان کرنے لگے اس جگہ اہل ایمان آزمائے گئے اور خوب ہلائے گئے یہ وقت ابتلا اور آزمائش کا تھا ابتلا کی قسوٹی پر نفاق اور اخلاص کو کسا جا رہا تھا اس قسوٹی نے کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا چنانچہ منافقین نے ہیلے اور بہانے شروع کیے اور ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پس دیوار ہونے کی وجہ سے غیر محفوظ ہیں عورتوں اور بچوں کی حفاظت ضروری ہے اس لئے ہم اجازت چاہتے ہیں قرآن نے کہا منافقین جو کہتے تھے کہ تحقیق ہمارے گھر خالی ہیں اور حالانکہ وہ خالی نہیں محض بھاگنا چاہتے ہیں اس لئے یہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں اور مسلمان جن کے قلوب اخلاص اور ایکان سے لبریس تھے ان کی یہ حالت ہوئی کہ جو حق جلہ شانہو نے بیان فرمائی وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا ایمَانَ وَتَسْلِيمًا اور اہلِ ایمان نے جب کافروں کی فوجیں دیکھیں تو بے سختہ یہ کہا یہ وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے اور اس سے ان کی یقین اور اطاعت میں اور زیادتی ہو گئی غرض یہ کہ یہود اور منافقین سب ہی نے اس لڑائی میں بدعہدی کی اور مسلمان اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے محاصرے اور نرغے میں آگئے محاصرے کی شدد اور سختی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ مسلمان بتقادہ بشریعت کہیں گھبرانا جائیں اس لئے یہ قصد فرمایا کہ اوینہ بن حسن اور حارث بن عوف سے جو قبیلہ غطفان کے قائد اور سردار تھے مدینہ کے نخلستان کے تہائی پھل دے کر ان سے صلح کر لی جائے تاکہ یہ لوگ ابو صفیان کی مدد سے کنارہ کش ہو جائیں اور مسلمانوں کو اس حصار سے نجات ملے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن معاد اور سعید بن عبادر رضی اللہ عنہما سے اپنا یہ خیال ظاہر فرمایا ان دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حکم دیا ہے اگر ایسا ہے تو ہم اس کی تعمیل کے لئے حاضر ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض ازراہ شفقت ہمارے خیال سے ایسا قصد فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی حکم نہیں محض تمہاری خاطر میں نے ایسا ارادہ کیا ہے اس لئے کہ عرب نے متفق ہو کر ایک کمان سے تم پر تیر باری شروع کی ہے اس طریق سے میں ان کی شوقت اور اجتماعی قوت کو توڑنا چاہتا ہوں سعید بن معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اور یہ سب کافر اور مشرک تھے تو دعبتوں کو پوچھتے تھے اللہ عز و جل کو جانتے بھی نہ تھے اس وقت ان کی یہ مجال نہ تھی کہ ہم سے ایک خرمہ یعنی ایک خجور بھی لے سکیں اللہ یہ کہ مہمانی کے طور پر یا خرید کر اور اب جب کہ ہم کو اللہ عز و جل نے ہدایت کی لازوال اور بے مثال نعمت سے سرفراد فرمایا اور اسلام سے ہم کو عزت بخشی تو اپنا مال ہم ان کو دے دیں یہ ناممکن ہے واللہ انہیں اپنا مال دینے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں خدا کی قسم ہم ان کو سوائے تلوار کے کچھ نہ دیں گے ان سے جو ہو سکتا ہے وہ کر گزریں اور اس بارے میں جو صلح کی تحریر لکھی گئی تھی سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حات سے لے کر اس کی تمام عبارت مٹا دی دو ہفتے اسی طرح گزر گئے مگر دس و دس لڑائی اور مقابلے کی نوبت نہیں آئی صرف طرفین سے تیر اندازی ہوتی رہی جب خندقوں پر پہنچے تو یہ کہا کہ خدا کی قسم یہ مکرو فریب پہلے عرب میں نہ تھا ایک مقام سے خندقوں کا عرض کم تھا وہاں سے پھاند کر اس طرف پہنچے اور مسلمانوں کو مقابلے کیلئے آواز دی عمر بن عبد ودھ جو جنگ بدر میں زخم کھا کر گیا تھا سر سے پاؤں تک غر کے آہن تھا حل من مبارد ہے کوئی مقابلے میں یہ کہہ کر مقابلے کیلئے آواز دی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے کیلئے بڑھے اور فرمایا کہ اے عمر میں تجھ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں عمر نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا میں تم کو لڑائی اور مقابلے کی دعوت دیتا ہوں عمر نے کہا کہ تم کمسن ہو اپنے تھے بڑے کو میرے مقابلے کیلئے بھیجو میں تمہارے قتل کو پسند نہیں کرتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تمہارے قتل کو پسند کرتا ہوں کھوڑے سے نیچے اتر آیا اور آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سپر سے روکا لیکن پیشانی پر زخم آیا بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر وار کیا جس نے اس کا کام تمام کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جس سے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ اللہ عز و جل نے فتح دی نوفل بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آگے بڑھا گھڑے پر سوار تھا خندق کو پھاندنا چاہتا تھا کہ خندق میں گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور مر گیا مشرقین نے دس ہزار درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیے کہ اس کی لاش ہمارے حوالے کر دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ وہ بھی خبیص اور ناپاک تھا اور اس کی دیت بھی خبیص اور ناپاک ہے اللہ کی لانت ہو اس پر بھی اور اس کی دیت پر بھی ہمیں نہ دس ہزار کی ضرورت ہے اور نہ لاشے کی اور بلا کتھی معافضے کی لاش ان کے حوالے کر دی سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرق پر ایک تیر آ کر لگا حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اگر تُو نے قریش کی لڑائی باقی رکھی ہے تو مجھ کو اس کے لئے باقی رکھ کیونکہ مجھ کو اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب اور پیاری نہیں کہ میں اس قوم سے جہاد کروں جس نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایوائیں پہنچائیں اور اس کو جھٹلایا اور اس کو حرم امن یعنی مکہ مکرمہ سے نکالا اور اے اللہ اگر تُو نے ہمارے اور ان کے مابین لڑائی کو ختم کر دیا ہے تو اس ضخم کو میرے لئے شہادت کا ذریعہ بنا اور اس وقت تک مجھ کو موت نہ دے جب تک کہ بنو قریضہ کی ذلت اور رسوائی سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں حملے کا یہ دن نہائیت ہی سخت تھا تمام دن تیر اندازی اور سنگباری میں گزرا اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نمازیں قضا ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کو ایک قلعے میں محفوظ کر دیا تھا یہود کی آبادی وہاں سے قریب تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی بھی اس قلعے میں تھی حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ اس قلعے کی حفاظت پر معمور تھے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک یہودی قلعے کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے اندیشہ ہوا کہ کہیں جاسوس نہ ہو اس لئے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اس کو قتل کر دو ایسا نہ ہو کہ دشمنوں سے ہماری مخبری کر دے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اس کام کا ہی نہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اٹھیں اور ایک خیمے کی ایک لکڑی لے کر اس جہودی کے سل پر اس دور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور فرمایا کہ یہ مرد ہے اور میں عورت ہوں اس لئے میں تو ہاتھ نہ لگاؤں گی تم اس کے ہتیار اتار لاؤ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے اس کے ہتیار اور سامان کی بھی ضرورت نہیں اس نعائے محاصرے میں نعیم بن مسعود اشجعی غطفان کے ایک رئیس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا میری قوم کو میرے اسلام لانے کا ابھی علم نہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں کوئی تدبیر کروں جس سے یہ حصار ختم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم ایک تجربہ کار آدمی ہو اگر کوئی ایسی تدبیر ہو تو کر گزرو اس لئے کہ لڑائی نام ہی اصل میں ہیلہ اور تدبیر کا ہے چنانچہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی تدبیر کی کہ قریش اور بنو قریضہ میں پھوٹ پڑ گئی اور بنو قریضہ قریش کے امداد سے دستکش ہو گئے عمر بن عبد اور نوفل کے قتل ہو جانے کے بعد قریش کے بقیہ سوار شکست کھا کر واپس ہوئے مسرد احمد میں ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے حصار کی شدت اور سختی کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگو اللہم استرعو راتینا و آمن رو آتینا اے اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا اور ہمارے خوف کو دور کر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور قریش اور غطفان پر ایک سخت ہوا مسلط کی جس سے ان کے تمام خیمیں اکھڑ گئے رسیاں اور تنابین ٹوٹ گئیں اور ہنڈیاں الٹ گئیں گرد و غبار اڑ اڑ کر آنکھوں میں بھرنے لگا جس سے کفار کا تمام لشکر سراسیمہ ہو گیا اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اے ایمان والو یاد کرو اللہ کے اس انام کو جو تم پر اس وقت ہوا جب کافروں کے بہت سے لشکر تمہارے سروں پر آ پہنچے پس اس وقت ہم نے تمہارے دشمنوں پر ایک آندھی بھیجی اور تمہاری مدد کے لیے آسمان سے ایسے لشکر اتارے جو تم کو دکھائی نہیں دیتے تھے یعنی فرشتے اور اللہ تعالیٰ تمہارے آمال کو خوب دیکھنے والا ہے جنود اللم تروحہ سے فرشتے مراد ہیں جنہوں نے کافروں کے دلوں کو مرعوب اور خوف زدہ بنایا اور مسلمانوں کے دلوں کو قوی اور مضبوط کیا اس طرح کفار کا دس ہزار کا لشکر وہاں سے سراسیمہ ہو کر بھاگا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْذِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَرْ لَهُ الْمُؤْمِنِينَ الْكِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ كَوِجًا عَزِيزًا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ماں ان کے غید و غضب کے واپس کر دیا اور ذرہ برابر کسی بھلائی کو حاصل نہ کر سکے اور اللہ نے اہل ایمان کی طرف سے لڑائی میں کفائد کی اور اللہ تعالیٰ بڑا توانا اور غلب والا ہے حضائفہ ابن جمعان رضی اللہ تعالیٰ نوراوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا کہ جا کر قریشی خبر لاؤ میں نے ارث کیا کہ میں کہیں پکڑا نہ جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ تحقیق تو ہرگز غریفتار نہ ہوگا اور بعد ازا میرے لئے یہ دعا فرمائی اے اللہ اس کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے اوپر سے اور نیچے سے حفاظت فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے میرا تمام خوف دور ہو گیا اور نہائیت شاداں اور فرہاں روانہ ہوا جب جانے لگا تو یہ فرمایا کہ اے حضائفہ کوئی نئی بات نہ کرنا میں ان کے لشکر میں پہنچا تو ہوا اس قدر تیز تھی کہ کوئی چیز نہیں ٹھہرتی تھی اور تاریخی ایسی چھائی ہوئی تھی کہ کوئی چیز دکھلائی نہیں دیتی تھی اتنے میں حضائفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے گروہِ قریش یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں ہمارے جانور ہلاک ہو گئے بنو قریضہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اور اس ہوا نے ہم کو سرا سیمہ اور پریشان بنا دیا چلنا پھرنا اور بیٹھنا مشکل ہو گیا بہتر یہ ہے کہ فوراں لوٹ چلو اور یہ کہہ کر ابو سفیان اونٹ پر سوار ہو گیا حضائفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو تیر سے مار ڈالوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا کہ اے حضائفہ کوئی نئی بات نہ کرنا اس لئے میں واپس آ گیا جب قریش واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اب ہم ان پر حملہ آور ہوں گے اور یہ کافر ہم پر حملہ آور نہ ہو سکیں گے ہم ہی ان پر حملہ کرنے کے لئے چلیں گے یعنی کفر اب اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس میں اتنی قوت نہیں رہی کہ وہ اسلام کے مقابلے میں کوئی اقدام کر سکے اور اسلام فقط اپنا دفاع کرے بلکہ اس کے برعکس اب اسلام اتنا قوی ہو گیا ہے کہ وہ کفر کے مقابلے میں ابتداء اقدام کرے گا اور حملہ آور ہوگا جو لوگ اسلام میں اقدامی جہاد کے منکر ہیں وہ بخاری شریف کی روایت کے ان الفاظ کو خوب بغور پڑھ لیں اور جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف مراجعت فرمائی اور زبان مبارک پر یہ کلمات تھے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وہو علیہ کل شئی قدیر آئیبونا تائیبونا عابدونا ساجدونا لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وحظم الاحزاب وحدہ کافروں کا محاصرہ پندرہ دن رہا اس غزوے میں مشرقین کے تین آدمی قتل ہوئے نوفل بن عبداللہ عمر بن عبد ود منیع بن عبید اور چھے آدمی مسلمانوں میں سے شہید ہوئے سعد بن معاذ انس بن عبیث عبداللہ بن سہل تفیل بن نعمان سالبہ بن انمہ قاب بن زاد رضی اللہ تعالی انہم اجمعین